رحمہ الرحیم آج یہاں ڈرانا ملہ مقدمہ مسجد میں عرص کا ایک پروگرام کا انقاض ہوا ہے جس میں غلار شریف علی قبلہ حضرت صاحب کا عرص مبارک جو ہے یہاں بڑے ذوک اور شوک کے ساتھ یہاں منایا گیا جس میں علماء اکرام جو ہیں انہوں نے یہاں شمولیت کی اور نات خوانی کا اور قرآن خوانی کا یہاں باقاعدہ طور پر انقاض کیا گیا اور یہاں پر مزید ختمات وغیرہ پڑے گئے اور یہاں لنگر بھی تقسیم کیا گیا تو میں آپ سے اگزارش کروں کہ قبلہ حضرت صاحب جو ہیں ان کو ساری دنیا جانتی ہے قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علی جو گلار شریف میں جن کے عرص مبارک جو نو مئی کو اور کتیس دسمبر کو ہوتے ہیں تو اس بار بھی عرص جو ہے وہ کتیس دسمبر کو نہیں بلکہ فسٹ جنوری کو وہاں کورٹلی گلار شریف میں اس کا انقاض کیا گیا اور جگہ جگہ ہمارے جو سنگیان عذرات ہیں انہوں نے اس عرص مبارک کے انقاض کا جو ہے وہ پروگرام کیا گیا اور یہاں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں ہمارے علاقہ کے اندر ابھی بھی جو عرص کے انقاض کیے جا رہے ہیں اور میں یہ کہوں کہ بلی کامل حضرت خواجہ محمد سعادت رحمت اللہ علیہ کا آج یہاں ڈرانہ میں قرص منایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ علیاء اعظام کے تفیل کر کے شہدہ کربلا کے تفیل کر کے اور بالخصوص یہ جو ہمارے علیاء اکرام ہیں علیاء اعظام ہیں ان کی وساطت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر ہماری ریاست کے اندر تمام جتنی بھی دنیا ہے اس کے اندر جو ہے ان کے تفیل کر کے اللہ تعالیٰ آمن شانتی جو ہے وہ بال رہے اور ہم دوا کرتے ہیں کہ اس علاقہ کے اندر بلا مذہب ملت تمام مذہب کے لوگ جو ہیں تمام فکر کے لوگ جو ہیں وہ طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہو کے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دوا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر علیاء اعظام کے اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام محرم شریف کے پروگرام اور اسی طریقہ سے جو ہے علیاء اعظام کے پروگرام جو ہے ہر چگہ جو ہے گیرم شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم آل اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والککان الحلیب اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وکولو ما ساجقی آمنت باللہ صدق اللہ لزیم ارشاد باری طالع ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ نیک بندوں کی مجلس کرو نیک بندوں کی سنگل سے تیار کرو نیک بندوں کے طور اتوار کے اوپر عمل کرو آج کی محفل پاک حضور خواجہ عالم سید اللہ علیاء پیر طریقہ سیدی و مرشدی حضور قبلہ قاضی محمد صادق صاحب آل معروف حضور حضرت صاحب قلعان شریف کوٹلی والوں کا عورس پاک بامقام معچر شریف مقدم اللہ موزیہ درانہ تحصیل میں منعقد ہوا اور اس محفل پاک میں قرآن پاک کی تلابتیں کی گئیں ختمات معظمات پڑھے گئے آیت کریمہ کا ختم شریف پڑھا گیا سلسلہ وال بزرگان دین کے تمام ختمات شریف بھی تلابت ہوئی اور دعائیں ہوئیں لنگر تقسیم کیا گیا اور تفصیل کے ساتھ اولیاء اکرام کی وساطت سے دعائیں کی گئیں جہاں اقابلین کے لیے بزرگان دین کے لیے دعائیں کی گئیں وہاں ہی عوام الناس کے لیے برخصور جملہ مومنین مومنات کی مفرط اور بخشش کی دعائیں کی گئیں اور تمام بیماروں کے حق میں دعائیں کی گئیں اور ملک کے تعلق سے بہت سارے معاملات زیر گور آئے اور اس حوالے سے دعائیں کی گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے ہمارے علاقے میں ملک میں امن عطا فرمائے اور ملک کے اندر حالات اس وقت تشویشناک گزر رہے ہیں اس وقت ایک انسان انسان کا دشمن منا جا رہا ہے یہاں اس وقت حالات اپنے تشویشناک ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے دعائیں کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ ملک میں امن فرمائے اور اچھے حکمران اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جو عادل ہوں انسانیت کا درد رکھنے والے ہوں جو ظالم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاقم زور کرے انہیں خائب و خاطر فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں ناقام کرے اللہ تعالیٰ انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو سامنے لائے اور اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے ہماری مشتوں کی حفاظت فرمائے بزرگان دین کی حفاظت فرمائے اولیاء اکرام کے مقدس مشن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے